موسیقی اسلام علیکم ایس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں خوش آمدیت کہیں گے آپ کو خواتین و حضرات پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کومی اور بینل اقوامی مسائل پر تذجیوں اور تفسروں کے لئے ہم آئے ساتھ موجود ہوتے ہیں سردار خان نیازی صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر روز نامہ پاکستان کی اسلام علیکم سیر آج جو ہم نے باتے کرنی ہے بڑے ہارٹ ٹوپک ہے آج کا اور وہ ہے کل جو ہونے جا رہا ہے سینٹ میں آج سب سے پہلے ہم سینٹ سے بات شروع کریں گے ایل او سی کی فائرنگ ہوگی اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ بارشوں کی صورتحال پر بھی بات کریں گے چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی طرف میدان کل دو بجے سجے گا چیرمنٹ سینٹ سادک سنجرانی اور ڈپٹی چیرمنٹ سلیم مانڈی والا میں سے کون جائے گا اور کون بچے گا ایوانے والا میں میدان کل دو بجے سجے گا اجلاس کی صدارت صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی جانب سے نامزد پریزائیڈنگ آفیسر سینٹر محمد علی سیف کریں گے سینٹر سیکٹریٹ نے ووٹنگ کا عمل ملتوی ہونے سے متعلق تاثرات کو مصرد کر دیا قراردار پر خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹنگ ہوگی پریزائیڈنگ آفیسر گنتی کے بعد ادم اعتماد کامیاب یا ناکام ہونے کا اعلان کریں گے سیکٹری سینٹ محمد انور نے کہا ہے کہ چیرمنٹ اور ڈپٹی چیرمنٹ کے خلاف قراردار جمعیرات کو ہی پیش ہوگی ووٹنگ کے لئے ساتھ روزدرکار ہونے کا تاثر درست نہیں تحریک ادم اعتماد کا عمل جمعیرات کو ہی مکمل ہوگا دوسری جانب بلاول بھٹو نے چیرمنٹ کے استیفے کا مطالبہ کر دیا اور حکومت پر الزام آئیت کیا ہے کہ سینٹس کو خریدنے کی کوشش جاری ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ میری تجویز پہلے سے یہ تھی کہ چیرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی استیفہ دے دیں حکومت کے پاس 37 اور ہمارے 67 ارکان ہیں اور اکثریت بھی اوپوزیشن کے ساتھ ہے عزت بچانے کے لئے اچھا ہے چیرمنٹ استیفہ دیں ورنہ کل تو وہ جاہی رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس ان کو ہٹانے کے لئے نمبرز زیادہ ہیں اگر صادق سنجرانی صاحب نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اچھا ہوگا چیرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی نے اپنے عہدے سے استیفہ نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اوپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا چاہتا ہوں دوسری جانب سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراہ سے کہنا تھا کہ چیرمنٹ سینٹ کے مصطفی ہونے سے متعلق کل افوائیں دم توڑ دیں گی صبح سن سمیت بلک پھر میں بارشیں جاری کراچی میں مسلہ دھار بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے تین بچوں سمیت نو افراد جام بھاک ہو گئے گزشتہ دو روز کے دوران کرنٹ لگنے سے جام بھاک ہونے والے افراد کی تعداد تئیس ہو گئی ہے بارش کا پانی جمع ہونے سے سڑکیں طلاب بن گئی جبکہ قئی مقامات پر لوگ کو ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑا اندرونے سندھ آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں چھ افراد جام بھاک چار زخمی کچھے مقانات اور فصلیں تباہ جبکہ بجلی کا نظام دھرم برم ہو گیا اور نشیبی علاقے زیرے آپ آنے کے علاوہ ٹرافک کا نظام بھی موطل ہو گیا اندرونے سندھ دو روز کے دوران مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہو گئی گڑاب میں واقعہ لٹھ ڈیم کے اوور فلو ہونے اور ناظرن بائی پاس سے منسرک پہاڑوں پر مسلسل بارشوں کے بعد سلابی ریلے سے سوپر ہائی وے زیرے آپ آ گئی کی فٹ پانی جمع ہونے کے باعث سراب گوٹ سے ہیدراباد جانے والی چار کلومیٹر ٹریک کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا سلابی پانی قریبی عبادیوں اور گوٹ میں داخل ہو گیا پاک فوج نے فوری سرگرمیاں شروع کر کے شہریوں کی مدد کی محکمہ موسمیات کے مطابق راجستان سے آنے والی بارش کا سسٹم کمزور ہو گیا اور رات کے آخری پہر کچھ بارش ہو سکتی ہے جس کے بعد بودکو دن میں شہر کے مختلف مقامات پر حلقی بارش اور بوندہ باندی کا ایسرکی سرجانی ٹاؤن میں ون سکسی فو پوائنٹ نائن میلی میٹر ریکارڈ کی گئی شہر میں مصلہ دھار باری سے منگل کو سرکاری اور نجی افستالوں میں عملے کی حاضری کم رہی جس کے بعد مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بیچ در افستالوں میں آپریشن ملتوی ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ایل او سی پر بھارتی فائرنگ مقبوضہ کشمیر میں ناقامی کی آقاس ہے ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کا موسر جواب دیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے شہریوں کی حفاظت کو ہر سورج یقینی بنایا جائے گا دوسری جانے پاکستان نے بھارت کو جنگی جنون سے باز آنے کا کہہ دیا بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے ایل او سی کی مسلسل خلاف ورزی پر اتجاج کیا گیا بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشن کی طلبی ڈی جی ساؤت ایشیا ساکھ ڈاکٹر محمد فیصل نے کی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی افواج نے ایل او سی کی دننہ، ڈنیال، جوڑا، لیپا، شاکوٹ اور شاردہ سیکٹر پر منگل کو بلا اشتیار فائرنگ کی جس سے ایک شہری شہید جبکہ نو زخمیں ہوئے بھارتی افواج مسلسل شہری عبادی کو بھاری اصلے سے نشانہ بنا رہی ہے جو انسانی عظمت، بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی خلاف ورزی ہے فیڈر جوڈیشنل اکیڈمی میں فوری اور سستی انصاف کی فرامی سے متعلق تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورڈ میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جج کا منصف سنبھالا میرے ساتھ آٹھ ججیز تھے بہت جلد ہمیں جنون گروپ کہا جانے لگا پہلے دن سے اپنی عدالت میں لگے تمام کیسز کا فیصلہ کر کے اٹھتا ہوں میری عدالت میں کیسز کا روائی کے لیے نہیں فیصلے کے لیے لگتے ہیں ہمیں عدالت میں صرف دن نہیں گزارنا چاہیے بلکہ فیصلہ کرنا چاہیے اللہ نے ہمارے کندوں پر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے ہمیں کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے انصاف اللہ نے آپ کے وسیلے سے فرمانا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا آپ سے محبت کرے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا میں نے بہت سے ایسے کیسز کے فیصلے بھی کیے جب مجھے جان کا خطرہ بھی تھا لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو صحیح لگا وہ فیصلہ کر دیا جی ویلکم بیک ناظرین سر آپ کی طرف آتے ہیں سب سے اہم مسئلہ جو کہ سینٹ کا ہے سینٹ چیئرمن کل دو بجے کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلا سوال تو یہی سے ہم شروع کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا دیکھو یہ تو ٹھیک بات ہے کہ سب سے اہم سوال بھی جائی ہے اور سب سے پہلا سوال بھی جائی ہے کیونکہ صبحوں ہی ہو رہا ہے الیکشن ہوتے ہیں جا نہیں میرا کہلے ہوں گے اور اس کے بعد یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سینٹ الیکشن ہے اس میں کیونکہ سیکرٹ ووٹنگ ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہے اور کوئی نہیں پتا کس کو کوئی کیا ووٹ دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے کس کو نہیں دے رہا ہے اور پارٹی کی کوئی کتنی پابندی کا رہا ہے یہ بھی پتا نہیں ہوگا سیکرٹ ووٹنگ کا تو جہی یہ کوئی ترشمہ ہوتا ہے کہ پتا نہیں ہوتا کہ کوئی کس کو ووٹ دے رہا ہے لیکن نارملی جس طرح میں پہلے باتیں کافی دفعہ کر چکا ہوں اور ہمارے ناظرین کو آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سکرپ دکھایا کریں کیونکہ تیاری نہیں ہوتی آپ لوگوں کی پروگرام کی تو وہ اس میں وہ میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق میری سوچ کے مطابق میری سمجھ کے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میری سکسٹی پرسنٹ جو میری سمجھ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے کہ ووٹ زیادہ سنجرانی کو پڑھیں گے صحیح مطلب اوپوزیشن تو کہتی ہے کہ ہماری جو نمبر نمبر جو ہم چار آدمی پانچ آدمی سٹوڈو میں تو پانچ آدمی کے ذہن میں کیا ہے وہ تو ہم نہیں سوچ سکتے نا یہ جو ہے نا اسمبلی میں تو ہینڈ شو ہوتا ہے نارملی آپ اندازہ لگا تکتے ہیں ہینڈ شو کے وقت پوٹنگ کا لیکن ایک تو بات یہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ سنجرانی صاحب جو کام تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے کام کوئی ایسا نہیں شریف آدمی ہے ملن سار ہے جو نیا کنڈیڈیٹ ہے وہ بھی ٹھیک آدمی ہے بلوچستان سے ہیں دونوں اور اس کی کمیٹیاں بھی ٹھیک کام کر رہی تھی سنجرانی صاحب نے کمیٹیاں بڑی اچھے بنائی رہی تھی رحمان ملک صاحب تھے وہ بڑا چک داخلہ کمیٹی کا کام کر رہے تھے اس طرح زیلی کمیٹی جو نیچے بنائی ہیں وہ جو ہے داخلہ کی کمیٹی ہیں اور زیلی کمیٹی جو جس میں نور خان نور آلم ہیڈ کر رہے ہیں میں نے ہے جی تو وہ وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی اسی طرح اور کمیٹی ہیں جتنی ہیں بہت مواصلات کی ہیں سب ہیں بڑا اچھا کام کر رہی تھی اور میں نے تو نارملی یہ کمیٹی کے ساتھ واسطہ ایک دوک سے پڑا تو ان کا بڑے ایماندار اور بڑا نور آلم بڑا اچھا اچھا ایکٹیو اور رحمان ملک بڑا ایکٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھا میں نے جو کلوز ہو کے تو یہ جو ہے کمیٹی ہمیں بڑا اچھا کام کر رہی تھی بتا نہیں کیوں تک کیوں ضرورت پیش آئی اس کو تبدیل کرنے کی لیکن شیوانی صاحب سپوک پرسن ہے بلوچستان کی بہمارشت سلام علیکم سر جی ورکسلام جی سر اس کے نیاز ساب بات کریں گے صاحب خریعت ہے ٹھیک 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 ہے اللہ کی حسان دلکل چک ہے کیا لگتا ہے سبوں کیا انہیں جا رہے ہیں جی سبوں جو ہے سوا سال تک جو اتا رہا ہے وہ ہی جا رہا ہے سوا سال تک سادق سنجرانی صاحب چیئرمن سینٹ رہے ہیں اور اپنے آوز کے سینٹرز کے ساتھ ان کی جو تعلقات رہے ہیں جو ان کا رک رکا ہو رہا ہے جو ان کا ایک نرم مزاج رہا ہے اپنے سینٹرز کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سینٹرز بھی اپنے دل اپنے ضمیر اور اپنے روح کی مطابق ترسلہ کرتے ہوئے اپنے آوز کے کسٹیڈین کو انشاءاللہ پیپل پارٹی کے ایک لیڈر کی میں بات سن رہا تھا وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ممبر ہیں وہ ووٹ کل لازمی دینے آئیں گے یہ اتنے نہیں کہا کہ کس کو دیں گے یہ کیا راج کی بات تھے میں بڑا غور سے سن رہا تھا ووٹ دیں گے کس کو دیں گے یہ یہ کلریفائی نہیں کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سوال جب اپنا رحمان ملک صاحب نے پیپل پارٹی کے سینیٹر پارلیمنٹی رنگ کمیٹی میں بھی یہی سوال اٹھا ہے تھا کہ آخر صادق سنجرانی صاحب نے ایسا کیا کیا ان کا قصور کیا ان کا گناہ کیا ان کے خلاف تحریک اعتماد کیوں تو شیدی رحمان صاحبہ جو ماشاءاللہ ایک اپنے آپ کو ڈیموکریٹک لیڈر کہتی ہیں بجائے کہ ان کو سیٹسوائی کرتے سیکٹری جواب دیتے انہوں نے شٹ اپ کال دیا تو سیم جو ہے پی ایم ایل ایم کی میٹنگ میں بھی اس طرح کے سوالات ہوتے تھے سینیٹر صاحبان کی جانب سے کہ ہم اپنے آوز کے کسٹوڈین کے خلاف آخر ووٹ کیوں دیں کیوں گئے کیوں ہیں جب کمیٹیاں اچھا کام کر رہے ہیں سارا سینیٹر نہیں گئے نیازی صاحب سینیٹر نہیں گئے ایپی زی کے میٹنگ میں پارلیمانی گروپس کو چنکہ پارٹی ایڈز لیڈ کرتے ہیں سینیٹر تو نہیں گئے لیکن ضرورت اپوزیشن کو پیش کیوں آئی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیوں اپوزیشن کو پہلے تو متحد نہیں کر سکے پھر یہ اپوزیشن مل کے سال سالہ سال تک اے پی سی نہیں کرا سکے اور اس کے بعد عوام کو مبلائز نہیں کر سکے کوئی اپوزیشن کی تحریک نہیں چلا سکے کوئی اپوزیشن کا ایجنڈا عوامی ایجنڈا ان کو آت نہیں آیا پورا پاکستان اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اس وقت نواز شریف اور زرداری سائیوان جو ان کے کرپشن کے کیسز ہیں آہ ان کو وہاں سے بچانے جیل سے نکالنے کے لیے یہ ساری اقمت حملی طے کی گئی ہے اور اے پی سی میں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ پاکستان کے عوام کو مبلائز نہیں کر سکتے تحریک نہیں چلا سکتے اسی لیے سارا نزلہ انہوں نے آہ ملبہ گرا دیا چیرمن سینٹ کے پوزیشن پہ جس پہ بلڈوستان کے عوام کو بہت مایوسی ہوئی ہے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ تالیس سالوں بعد چیرمن سینٹ کا عوضہ بلڈوستان کو ملا اور اس کے پوزیشن کی کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے لیکن لیاکہ صاحب میں ایک بات افسوس سے کہوں سنجرانی صاحب کی میں بڑا فیور میں ہوں کہ شریف آدمی ہے خاندانی آدمی ہے اس سے میرا کیال ہے کوئی سینٹر ناخوش بھی نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے ووٹ ہی اسی کو پڑھیں اور چاہے نمبر گیم بار جو بھی ہے لیکن سنجرانی صاحب سے گل ہے آپ لوگوں سے گل ہے بلوچستان میں جو حالات ہیں پانی کے ہسپتالوں کے بہت ہی بورے حال ہے میرا وہاں اخبار چھپتا ہے روزنام پاکستان اور میں جاتا ہوں اس دن بھی ہماری تقریب تھی بہت بورے حالات ہیں بلوچستان کے پانی کے لحاظ سے ہسپتالوں کے لحاظ سے ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہر اسپیکٹ کو ہر پہلو کو دیکھیں تو بہت ہی رونا آتا ہے تو اس کو آپ لوگ کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ لوگ بلوچستان کی طرف وہ حاصل بزنچو صاحب ہی ہمارے پاس آئے تھے میرے پروگرام میں وہ بھی اس ٹیم منسٹر تھے وہ بھی کچھ نہ کر سکے تو کیوں نہیں ہوتا بلوچستان کے لیے باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا محضی صاحب میں آپ کا مملون ہوں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بلوچستان کے مسائل پر گہری مزور بھی رکھتے ہیں بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے آپ اپنے اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں ٹاک شوز میں بھی اس مسلح پہ آواز اٹھتے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو پاسٹ کا بیرڈن ہے پاسٹ کی جو آہ بیٹ گورننس ہیں یہ ان کا کیا طرح ہے نیازی صاحب ہم نے گزشتہ جو انہوں نے بجک پاس کیا تھا آہ اس میں سہیزل پی اے بلوچستان پروینشنل پی ایس ڈی پی میں پچی سو جالی سکیماتیں انہوں ریفلیکٹ کیے تھے اکتیس ارب روپے کے جو وزیراعی جان کمال صاحب نے ان کو بلیٹ کرایا یعنی آپ اندازہ لگایا ہے کہ یہ انٹینشن رہے ہیں یہاں پہ ہمارے بلوچستان کے مرانوں کی رہی بست پانی کی ریسنٹلی دس دن قبل آہ کوئٹہ کے دو سو دس ٹیویلز کی لیے چالیس ٹیویلز کیلئے علیہ دا سے آہ ہم نے تیرہ کروڑ بیس لاکھ اور باول کروڑ روپے علیہ دا سے ہم باقی ٹیویلز کیلئے ریلیز کر رہے ہیں آہ ہم چار بڑے ڈیم بنانے جا رہے ہیں صرف کوئٹہ کے گردنوہ میں آہ کوئی ایک سو افسی کے قریب ڈیمز چیک ڈیمز ڈیلیکشن ڈیمز انبلوچستان میں مختلف تعمیر کر رہے ہیں ایک بہت بڑا ڈیم ہے پانی کے آہ کو اسٹور کرنے کے لیے آہ بولان ڈیم کے نام سے وہ یہ سارے پروجیکٹ جو ہے نا ریفلیکٹڈ ہیں اس کی ریالوکیشن ہم نے کر لیے کر لیے تو یہ سارے انشاءاللہ جو مٹریلیز ہوں گے یہ سکیمات تو اگلے سال اللہ نے چاہا تو ان دنوں جو آپ میرے سب بات کر رہے ہوں گے یہ جو گلے شکوے آپ کے بلوچستان کے حوالے سے کیے یہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے تھانکیو تھانکیو لیگل صاحب صاحب تھانکیو سر سر اچھا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سینٹ کی چیئرمنٹ کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں میرے آ گیا اور انہی کی بات سایا کہ اگر سینٹ چیئرمنٹ تبدیل ہوتا ہے تو حکومت کو جو ہے وہ کیا نقصان ہوگا اور اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا اس سے دیکھو سینٹ چیئرمنٹ تبدیل بھی ہو جاتا ہے تو سینٹ چیئرمنٹ کا تو ایک ہی ووٹ ہے نا کوئی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب صرف یہ اپوزیشن حکومت کو کوئی حکومت کو نہ کریں حکومت کام کرے اپنا انٹرنل غریب کو فائدہ دے اکانومی کی مسائل کو حل کرے ٹھیک تو یہ پھر روز روز سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا اپنا کام کرے جب بھی اگر کوئی حکومت کو ہونا ہے نہ کوئی حکومت اور نہیں ہے نہ پوزیشن سے ہے نہ پارٹی سے ہے کسی سے نہیں ہے جب بھی وہ حکومت سے فیل کریں وہ غریب کی وجہ سے کریں کہ معاشی بہران جو ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں معاشی بہران کی طرف توجہ دیں وہ ان چیزوں سے حکومت جاتی نہیں ہے حکومت سر پہ ہے تین چار سالہ اور ٹھیک مطلب گورنمنٹ نے یہی رہنا ہے اچھا سر اگر اگر بل فرس سینٹ میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے چیئرمنٹ کی حوالے سے میں بتا رہا ہوں ایک ووٹ ہونا ہے اس کا ایوان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی اور آ سکتی ہے مزید آگے نہیں نہیں تو تو اس کا ایک کی ووٹ ہوں لیکن پریشر ایک ہوگا تھوڑا بہت پریشر کی پرسنٹیج بڑے گی مزید بان کے اندر آگے کوئی بڑی تبدیلی نہیں نہیں میں یہ کوئی نہیں لگتا لیکن بیرہ خیال ہے جو ووٹر ہیں جو میں تو جس سینٹر کو ملا ہوں اس نے سنجرانی کی تعریف ہی کیا تو آگے کوئی پارٹی چیئرمنٹ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوگا نا انہوں نے تو اپنی ضمیر کے مطابق دینا ہے نا ووٹ کے یہ بندہ ٹھیک ہے جگلات ہے ڈسپلن بعد میں پہلے اپنی ضمیر ٹھیک ہے صحیح پارٹی ڈسپلن میرا خیال ہے بعد میں آتا ہے پہلے اپنی ضمیر آتی ہے کہ جارج اس بندے میں قصور کیا ہے اس بندے نے جرم کون سا کیا ہے اچھا وہ تو صبح بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ اب سادق سنجرانی صاحب بلاول بھٹو صاحب نے تو خود کہا ہے کہ یہ بہت اچھا سینٹر چیئرمنٹ ہے مطلب یہ پھر ہم ساری باتوں کو وہیں پر لے آئیں کہ صرف پریشر جو ہے وہ بیلڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس سے زیادہ پریشر ہے اچھا سر آپ ایکٹیوٹی ہے پریشر ہے ٹھیک ساجک سنجرانی صاحب نے جو کمیٹیاں بنائی آپ کچھ پیسے لوگوں کے شہد جس طرح کہتے ہیں کچھ پیسے ہی شہد بن جائیں لوگوں ووٹ شوٹ دینے کے لئے شاید لطیف صاحب لائن پر ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر عابد والیکم اسلام علیکم سلام شہد صاحب خرید ہے ٹھیک ٹھا کہیں جی فائن جی تھانکیو الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں سینٹ کی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بچارے سینٹر بہت کچھ ہو چکا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو تھوڑے بہت پیسے ہی مل جائیں گے کام روزگار زندگی چل پڑے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں سینٹ کے الیکشن کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک رسہ کشی کا سماہ ہے جو مجھے نظر آرہا ہے سینٹ ایک بڑا مقدس دارہ ہے اپر ہاؤس اس کو ہم کہتے ہیں اس کی تقدیس ہے بڑا احترام ہے اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ ایک کماشا ہے جس کو میں کہا کہ وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے پہلے وہاں پہ ایک احساس محرومی والے صوبے کی بات ہوئی اور کہا گیا جی بلو سستان سے سینٹر ہم بنانا چاہتے ہیں زرداری صاحب پیش پیش دے اور پھر پی ٹی آئی کو بھی ساتھ ملایا گیا اور یوں سینٹر کے جو چیرمن ہے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا ابھی مشکل ایک سال گزرا ہے کوئی سمجھ نہیں آئی اور سینٹر کے جو چیرمن سینٹر کے جو چیرمن ہے ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے نہیں کوئی کوئی کسی قسم کی چارج شیٹ ان کے خلاف ابھی تک نہیں بنی تو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کا کوئی مسئلہ اس لیے بھی سمجھ نہیں آتا کہ سینٹر کو ہٹا کر دوسرا بھی جائے وہ بلو سستان سے آپ لارہے ہیں تو یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں ایک عجیب سی کشمکس کا شکار ہے مگر افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ کل اگر اس رسہ کشی میں جیسے پی ٹی آئی بزد ہے کہ ہم ہی جیتیں گے جبکہ نمبر اپوزیشن کے پاس زیادہ ہے اور اس کے باوجود اگر حکومت جیت جاتی ہے یا سینٹر وہی وہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہیں ناظرین سنجرانی صاحب تو پھر اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے ساکھ کو کیا بنے گا جمہوریت کی ساکھ کا کیا ہوگا تو یہ ہیں جو سوالات جو کہ میں سوئی تا ہوں کل شام تک ہمارے ذہنوں میں ابر رہے ہیں مگر ان کا جواب تو کل شام ہی کو ملے اچھا جی شاید صاحب یہ تو خیر شاہ کل شام تک ہو جائے گا اور وہ میرا خیال ان سوالوں کا جواب جہا جمہوریت کا مسئلہ جہے ہمارے پارلیمانی سسٹم میں کوئی میرا خیال ایسا ہے نہیں کوئی فارمولا کے وہ کو بتا سکیں وہ تو ایک کو ایک دوسرے کو سیدھا کرنے کی جنگ ہے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں اور قوم کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ایل او سی کے معاملات کو شاید صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ دوسری تیسری دفعہ فیرے سلسلہ انڈیا نے شروع کر دیا ہے جہے بھونڈے ہتکنڈے استعمال کرنے شروع کر دی ہیں نیاز صاحب ایل او سی کا معاملہ بڑا کلیر ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے وہ اس طرح کلیر ہے کہ ایل او سی کی خلاف وردیاں تو بھارت کا ایک وطیرہ ہے پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا اب اس میں ایک بے پناہ ضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب سے ہمارے پرائیم منسٹر گئے ہیں امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سالسی کے کردار کی انہیں اس پر دعوت دے دی کہ میں آفر کرتا ہوں اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو گزارش ہے یہ مجھے پرائیم منسٹر موڈی نے کی تھی تو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ یہ ہندوستان ہے جو سالسی کروانا چاہتا ہے مجھے سالسی کس کی ہوتی ہے جو علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو اور ڈسپیوٹڈ ہی اگر نہیں ہے تو وہاں سالسی کیوں ہوگی متنازعہ ہے تو سالسی ہے نا ہندوستان کا کہنا یہ ہے اور ان کا ستانس یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ متنازعہ نہیں ہے اور بھارت کا اٹو ٹانگ ہے یہی وجہ ہے جس کے تحت انہوں نے آجتا کہ قوام متحدہ کی قراردات جو ہے اس کو وہ عزت نہیں دی اور اس پر عمل درامت نہیں کیا کہ جو رائع شماری کا حق کشمیریوں کو انہوں نے دیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں ہونے دیا تو آج وہ بے نقاب ہو گئے دنیا کے سامنے کم از کم ایک سوپر پاور کا پریزنٹ یہ کہہ رہا ہے کھلن کھلا کہ مجھے انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ سالسی کروا دو اور میں تیار ہوں اور اگلے ہی دن وہاں سے ان کی طرف سے یہ معاملہ جو ہے اس کی انہوں نے تردید کر دی ہندوستان نے کہ ہم نے نہیں کہا پھر اس کے جواب میں پریزنٹ ٹرمپ کے جو ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ بالکل کہا ہے تو یہ جگہ سائی ان کی بہت بہت بری طرح ہوئی وہاں انہیں ناکامی ہوئی افغانستان کے معاملے میں کلیر بات کر دی گئی امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان نے مدد کی ہے اور ہم اس کو منطقی انجام تک یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے اس کے پیس پروسس کو منطقی انجام تک لے جانے کے لیے پاکستان کی مدد چاہتے ہیں تو پھر سے پاکستان کو قلیدی کردار مل گیا جبکہ بھارت اپنا قلیدی کردار چاہتا تھا کیسے چاہتا تھا وہ ہمیں بھی نہیں معلوم بھارت کو تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو یہ دو میجر فرنٹس ہیں جہاں یکے بعد دی گرے وہ جو شکست ہوئی ہے وہ حضم نہیں ہو رہی بھرحال سی پیک ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ اس میں پاکستان کی کامیابی ہے وہ بھی ان کو نہیں بھاری ابھی تک کسی طرح قبول نہیں کر پا رہے تو یہ وہ معاملے ہیں جس کے تحت ایک میں سمجھتا ہوں بوکلاٹ کا شکار جی بلکل جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے لیکن پھر اس کو اللہ کرے گا موں کے کھانی پڑے گی کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ جو چیزیں بھی کرتا ہے اس کو وہ ایکچویلی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں آپ دیکھ لیجئے ستائیس فروری کو جو ہوا تھا وہ بھی تو ابھی ان کے ذہن میں تازہ ہے نا وہ ساری کی ساری شرم ساری وہ کیسے مٹے گی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہجان کا عالم ہے وہ خلاہت ہے وہ خلاہت ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں حالانکہ ان ساری جنوں کا تعلق افغانستان سے کشمیر سے جو کچھ ہم نے ستائیس فروری سے کو کیا پوری دنیا نے دیکھا موڈی اپنی جوان میں کہہ چکے کہ رفعال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا یعنی شخص مان گئے ماننا تو ہے مگر اس کو حضم نہیں کر پا رہے ایئر مارشل شہد لطیف صاحب کو بھی سارے جانتے ہیں کئی میں گالف کھیل رہا تھا بار گیا ہوا تھا تھے دو گالفر کہتے ہیں ایئر مارشل شہد لطیف صاحب وہ بھی گالفر ہیں تو آپ کو آپ کو بھی وہ جانتے ہیں نام آپ کا پورا سنا ہوا ہے انہوں نے یہ بنایا تھے تھنڈر تیار ہے اور انہوں نے ان کئی کمال ہے جی مہربانی نایسا وہ آپ کی ان کی وہ اب جو تھنڈر ہے یہ تو اوورنائٹ ایک برینڈ بن گیا نا اس کو اس کو چھپانے کی امریکہ یورپ یہ ساری دنیا کوشش کرتی رہی اور میں بھی چھپ رہا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ اس کو دنیا پر ظاہر کرے گا اور ایک ہی دن جب ہم نے اس کو جنگ میں جھونکا ہمارا ہمارا اعتماد دیکھے نا اس پر ہمارا پاس ایک سکسٹین بھی تھے ہم نے اس کو جھونکا ہاں اور جو مارکہ اس نے مارا وہ آپ دیکھ لیجئے دو جھاز ایک دن نے گرا دیئے ان کے ذہن ان کا فرنٹ لائن سو تھرٹی گروا دیا گرا دیا بالکل تو الحمدللہ تینکیو تینکیو سر وقت ہوتا ہے سچی بات میں ایک بریک کا بریک کی طرف جائیں واپس آئیے گا ساتھ دیجئے گا سچی بات بیک ایک دفع سے پھر سچی بات میں خوش آمدیت کہیں گے آپ لوگوں سر آپ کی طرف آتے ہیں جہاں پر آپ نے بات کی آپ ہمیشہ ایکانومی پر بات کرتے ہیں جہاں پر بزنس اور ایکانومی کی صورتحال کے بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں اور جہاں بھی وزیر آدم صاحب کا ایک کامیاب دورہ بھی تھا ان سب سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کیا یہ تحریک ادم اعتماد جو آئی ہے اور اس پر جو سارا عمل ہو رہا ہے ابھی ہونا چاہیے تھا یا پھر ابھی یہ چیزیں سٹیبل ہونی چاہیے تھے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو چلنے دینا چاہیے تھا کیا یہ سب چیزیں تھوڑا ڈسٹراب نہیں کریں گے ان ایشوز کو مزید ضرورت تو نہیں پیش آنے چاہیے تھی ضرورت نہیں پیش آنے چاہیے تھی لیکن ضرورت آئی پیش ہے مزید چیزیں ڈسٹراب ہوئیں جس میں ایکانومی کی سیچویشن بہت زیادہ پھر سے وہ ڈسٹراب ہو رہی ہے پھر وہی بات کہ جو ہے بزنسمن پریشان ہے ملک میں ایکانومی کی صورت ایکانومی تو پہلی پرارٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب تک ایکانومی بہتر نہیں ہوگی ہم لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ جیسے غریب طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ہم مزید نیچے جا رہے ہیں پستے جا رہے ہیں ویسے ہی غریب طبقہ جو ہے وہ پریشان رہے گا اچھا سر جو ایک اہم سوال جو بار بار چل رہا ہے اور پھر گھوم پھر کہ وہیں آ جاتا ہے کہ اپوزیشن کو آخر سینٹ چیئرمین کو تبدیل کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی وجہ کیا تھی کیوں تبدیل کرنا چاہتے پریشر ٹیکٹس ہیں پریشر ٹیکٹس ہیں اور جو بارگینک ہو رہی ہے پوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ کنٹرول ہو اور کتنی کنٹرول ہو بلکل ٹھیک اچھا سر جہاں پر آپ بات کر رہے تھے وہ بات درمیان میں رہ گی تھی سارجیت سنجرائن صاحب نے جو قائمہ کمیٹیاں قائم کی تھی جس میں انہوں نے بڑا فری ہینڈ دیا تھا کام کرنے کے لئے جس میں قانون سازی کے لئے بھی بڑا اچھا ایک قدم جو تھا بڑا اور لوگ انہیں بڑے اچھے طریقے سے کام کیا تھے اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا رہے تھے اور وہ درمیان میں بات رہے گی وہ تو میں بتا رہا تھا نا قائمہ کمیٹیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہ رمان ملک صاحب کو جو ہم نے کہا ہے کہ ہم سے گفتگو کریں گے ان کے قائمہ کمیٹی داخلہ کے چیرمین ہیں اور اسی طرح زہلی کمیٹیوں کو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ بھی جو داخلہ کے بارے میں ہیں جس طرح اس میں بھی ایک شبلی فراز صاحب بھی ممبر ہیں سینیٹر نورالم صاحب اس کے ہیڈ ہیں اور زہلی کمیٹی داخلہ کے وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے تو کمیٹیاں تو بہت اچھا سینیٹ کی کمیٹیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں پتہ نہیں کمیٹیاں بھی اس کے ساتھ ڈیزال ہوں گی چیرمین کو یا اور بنائیں گے کمیٹیوں کے جب پتہ نہیں کیا ہوگا اگر بل فرض یہ ہوتا ہے ڈیزال ہوتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کمیٹیوں کے ہیڈ جو ہیں وہ وہی رہنے چاہیے ہیں کیونکہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں معلومات ہیں ان کو تجربہ ہے ہر کیس کو ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں ہونا تو جہی چاہیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں سیاسی لوگوں کو سینیٹرز کو چیرمین کو ان کو بتا ہے ٹھیک ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اس میں کوئی تبدیلی کتنی جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے نہیں وہ تبدیلی تو سے ہے سنجرانی صاحب کی ضرورت نہیں پیش آنی تھی اس کو کیوں کہا رہے ہیں ابھی تو آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بڑی تبدیلی اور بھی لے کر آئیں گے اس کے بعد وہ اور پریشور بیلٹ کر رہی ہے ہی ہے ہی ہے اس کے دیتے ہیں ایسی آرے کناروں میں تھوڑی بات کر رہی ہے پی ایم کی حوالے سے ہاں ہاں تو وہ ہے سیر میں نے ایسی آرے کناروں میں آپ سے پوچھ لیا کیا ہے نہیں میں نے تو آپ کو باتایا ہے کہ پی ایم کو اگر کوئی تھرہت ہے تو وہ ہے اس سے ایکانومی سے مواشی بہران سے اپوزیشن سے کوئی تھرہت نہیں ٹھیک ہے ایکانومی پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کریں گے پھر وہ یہ ایمیسٹی سکیم تھی اس پہ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اور مزید سکیموں پہ ہم نے بات کی اس پہ کافی ہم بات کر چکے ہیں اچھا سر ایک سوال جو مجھے آپ سے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ اب جو ٹائم پیریٹ چل رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے میں نے تو کوئی ایسی بات میں نے تو کوئی ایسی نہیں دیکھی ہمیں تو کوئی ابھی کبھی تک انسٹرکشنز نہیں آئی باقی صحافی تو بڑا شور کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیا کی رب سے بات یہ ہے کہ کال ہماری سی پی این ای کی میٹنگ تھی جو انہوں نے میڈیا کی کورٹس بنانے کی ہے ہمارے صدر ہیں عارف نتامی صاحب میں ویس پریزیڈنٹ ہوں اور اس میں بھی ہم نے یہی بات کیا ہے کہ ہم کسی کورپٹ پریکٹسز کا حصہ نہیں بنے گے کہ اگر کوئی کورپٹ پریکٹسز میں یا منی لانڈک میں یا غلط کاموں میں شامل ہے تو وہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں لیکن ہم میڈیا کی ازادی کو انشور کرنے کے لیے اپنی جتوجہت پوری کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ پیکج پریٹی ہم اس کو بھی دکھائیں گے لیکن جیسے کہ یہ سوال میں نے اس لیے بھی پوچھا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہ آکے بہت ہنگا ماغرائی کرتے ہیں کہ جی ازادی جو ہے وہ ہمیں ازادی نہیں دی کہ پشلی حکومتوں نے بڑی ازادی دی تھی ازادی ارائے کا حق تھا اب نہیں ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں نہیں وہ تو کیبل اپریٹر پہ ہے میرا کیال ہے کیبل اپریٹر بڑی ڈاٹی لوگ ہیں وہ کسی کو بند کر دیتے ہیں کسی کو چلا دیتے ہیں اور نہ وہاں کو ریٹنگ کا مسئلہ چلتا ہے نہ وہاں کو کیبل اپریٹر ہی بات چاہے جنگل جو کرنا چاہے شوکت بسٹا صاحب ہے ہمارے ساتھ پاکستان تاریخ انصاف جا اسلام علیکم سر شوکت صاحب خریعت ہے ٹھیک 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 ہیں جی الحمدللہ جی بہت اللہ کا کرم صبح کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کو لیکن الیکشن اپیرنٹلی تو اس وقت ظاہر اپوزیشن کا پلہ بھاری ہے ان کے پاس بوٹ جا رہا ہے لیکن جو سیچویشن میں تھیل کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوائی ساملی کے اندر جو اس وقت ایک چھوڑ بلوک سامنے آیا اس کی مین ویزن جو دونوں مین پارٹیز ہیں ان کا جو چکے ان کا ایجنڈا ہے اپنی لوٹمار کو بچانا اپنی کرپکن کو بچانا جس کے لیے وہ اداروں کو ڈی فیم کر رہے ہیں اداروں کے خلاف انہوں نے جس طرح کی ایک چھوڑ ٹیمپین کا آغاز کیا ہوئے تو وہ لوگ ان کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے تو میری افزرویشن یہ ہے کہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں پورٹ بلوک ہے نیجنگ سمبلی میں پورٹ بلوک ہے ایک دیفنیلی بہت بڑا پورٹ بلوک سینٹ کے اندر مجھو جائے اور اس میں آپ کو حرارکل ریزلٹس آئیں گے اور میری میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں سخت مقابلہ ہوگا تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے بارال ایک خاصی تعداد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سینٹرز کی کچھ اور بھی وہ اپنی کیاکتوں کے روئیے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے آپ وہ یہ روئیے کی بات کر رہے ہیں لوگ پیسے کی بات کر رہے ہیں پیئے کی بات کر رہے ہیں اور کچھوں مقصد دیفرنٹ چیزیں ہیں جو سینٹر کی انٹیگریٹی اور ان کے نام کو بھی خراب کر رہے ہیں یہ ضرورت کیوں پیش سنجرانی صاحب تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی پوچھنا چاہیے سب سے پہلے پیپلز پارٹی جن کے بلاول بکٹو نے یہ ٹویٹ کیا تھا پیپل پارٹی کا تو آپ کو مشکور ہونا چاہیے کیونکہ ان کے لیڈر کل پرسو سے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمارے سینٹرز دیں گے لازمی آئیں گے ووٹ دینے لیکن یہ انہوں نے نہیں یہ انہوں نے نہیں بلاول بکٹو کا ایک ٹویٹ آیا تھا صادق سنجرانی صاحب کی جتنے پہ کہ زیادہ اللہ کا اوپننگ بیٹمن ہار گیا سیڈریشن جیت گئی ملوچستان جیت گیا صادق سنجرانی زندہ بات آج یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مفادات کا معاملہ ہے ایک آپ نے میں سب شیر سنا ہوں گا میں پینڈو بندہ ہوں پجابی کا شیر ہے یہ یاریاں میں ضرورتہ دے تبادل سن ضرورتہ نے اپاپ جنزمہ پلید کیتا جد بھی نکلی منافقت بھی شراب نکلی یہ منافقت کے باملات ہیں منافقت کا تعلق ہے ایک دوسرے میں اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوٹا ہوا مال ہے اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو بچ جائے گا ہم کسی نہ کس طرح کسے اکٹھے ہوگے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ان کے مال کو بچانے کے لیے سینڈرز ان کا ساتھ کیوں لے ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کے سینڈرز ان کا ساتھ کیوں لے تو وہ تو اس لیے ریکشن ہو رہا ہے نہیں لیکن آپ بات کو نہیں سمجھے ان کا بیانیاں بھی چینج ہے ان کا بیانیاں جہاں ہے کہ ہمارے سینڈر ووٹ دیں گے دو تین لیڈرز کی میں نے پیبل پارٹی کی بات سنی ہے لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ کس کو دیں گے سجرانی کو دیں گے یہ بڑا بڑا پتے کی بات ہے یہ ریکارڈنگ ہے میرے پاس نہیں سب میں کیوں بات بتاؤ ووٹ دیں گے ووٹ کس کو دیں گے مجھے پیبل پارٹی میں صاحب کیا ہے پتہ ہے مجھے پہ جلداری صاحب اپنے کارڈز جو ہے نا وہ کس کو شو نہیں کرتے ہیں آپ ان کو ایک ضرورت ہے ایک دوبارہ میسنج بھیجنے کی کہ دیکھیں جی ہم تو لڑائی نہیں چاہتے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے پر پرٹکشن آرٹر پر جلداری صاحب آئے تھے وہ حکم بھی وہاں سے ملا ہے کہ ووٹوں پہ حاضری پوری ہونی چاہیے ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے ووٹوں پہ سارے دیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے سنجرانی صاحب کو دیں گے جس کو دیں گے نہیں صاحب یہی کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا جنسے پرٹکشن آرٹر پر جلداری صاحب آئے تھے انہوں نے کہا ماضی کو چھوڑو آگے چلتے ہیں کیونکہ ابھی ان کے پاس وہ گولے والا پاپڑ والا ٹیٹی والا کسی کا جواب تو ہے نہیں ہے اب ان کے ہر ممکن کوشی یہ ہے بسرہ صاحب میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن تھوڑے ووٹوں پہ جیتے گا جتوائیں گے زرداری صاحبی اس کو سنجرانی صاحب کو جو میری انفارمیشن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے نہیں جو آپ افضرویشن دے رہے وہی میری افضرویشن ہے کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پیرینٹلی تو الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے جس طرح ان کی سریعت موجود ہے تو اگر ہم الیکشن کانٹیس کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے کانٹیس کر رہے ہیں بڑی 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 اپنے ناظرین کو یہی بتا رہا ہوں کہ الیکشن میں نہ ہونے کی کئی وجوات پیدا کر کے عدالتوں میں بھی جایا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں کئی رو پولز ہیں جس میں الیکشن منقد نہیں ہو سکتا لیکن الیکشن جو شوقت بسرہ صاحب قرار آئے ہیں تو ان کو امید ہے کہ یہ ووٹ جو پیپل پارٹی ہے وہ ان کو دے گی سر دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی میں اگر نام لے کر کہوں میں کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی کے سینیٹر نون لی کے سینیٹر اور کچھ پارٹیاں جو دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے لوگ ووٹ ڈالیں گے سادت سنجرانی صاحب کو اور ایک زباب پھر بلوچستان جیتے گا سیڈریشن جیتے گی اور سادت سنجرانی صاحب میرا بھی یہی خیال ہے میں نے تو پروگرام میں بیٹھتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا سجرانی صاحب وہ ہاریں کیونکہ پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ووٹ انشور کریں کہ آپ نے دینے آنا ہے کس کو دینا ہے وہ عمل نہیں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے یہ فکرہ بول کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا مانشہ اللہ آپ کے تجربے کو میں چیلنج نہیں کر سکتا آپ اپنی انفرمیشن کی بریات پر بات کر سکتے ہیں تجربے کی بریات پر بات کر رہے ہیں تو میں بھی اپنے وہ جو ایکسپیریس میں پیپل پارٹی میں رہا ہے اور پھر جو حالات کل رہے ہیں سینڈر کے اندر تو میرا خیال میں situation جو ہے بڑی ڈرامیڈکلی چینج ہوگی اور بڑے انشاءاللہ سادت سنجرانی صاحب سینڈرانی صاحب شکریہ سینڈرانی صاحب ایک آپ نے کہا کہ 60% چانسز ہیں کہ سنجرانی صاحب جتیں گے اور پرسنٹیج کی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن سنجرانی مرے حساب سے کیونکہ میں پیپل پارٹی والوں کی جتنے کی بات سنی ہے انہوں نے انشور کیا جو بات ایکچول پوائنٹ ہے کہ جی بوٹ دیں گے چیرمن صاحب کا آرڈر کے بوٹ دینے ہیں کس کو دینے ہیں وہ نہیں بتایا مطلب یہ دو تو جو ہیں وہ آپ نے آج مطلب پریڈکشن کر دی تب ہی سادت سنجرانی صاحب خود سے استیفا نہیں دے رہے آپ کا تو ایک سپیننس ہے انہوں نے رہنا ہے جو میرے حساب سے غلط بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جو نارملی میں انفارمیشن بیس جا تجدیہ بیس جائے جو اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے سر سی پین کا ایک پیکش ہمارے پاس ہے اس کی طرف چلتے ہیں وہ ہم نے بات کی تھی لیکن پھر ہم یہ دوبارہ اہم مسئلے پر آگئے ہیں لاہور میں صدر عارف نظامی کی زیرے صدارت سی پی این ای کا اجلاس منقید ہوا سی پی این ای کے نائب صدر سردار خان نیازی سیکٹری جنرل ڈاکٹر جبار خٹک ارشاد عارف اتاو رحمان اجاز لکانی اور باڈی کے دیگر ارکان نے شرکت کی اجلاس میں ایجنڈے کے مطابق اخبار کی سنت کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی اجلاس میں میڈیا کوٹس کے حوالے سے اٹھائے گئے سوال پر بروقت جواب دیتے ہوئے سی پی این ای کے صدر عارف نظامی نے کہا کہ وہ میڈیا کوٹس کے حوالے سے حکومتی تجویز مسترد کرتے ہیں سی پی این ای کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ صحافیوں پر قدغن کے خلاف آواز بلند کی جائے گی میڈیا پر کسی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کیا جائے گا اجلاس کے شرکہ نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ منی لانڈرنگ اور کرپ پریکٹس میں ملوث صحافیوں کے سامنے ڈھال نہیں بنیں گے بلکہ ایسے اناثر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ میڈیا کی آزادی کے لیے اس طرح کے سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا سی پی این ای کے شرکہ نے ایڈورٹائزنگ پالیسی پر عمل درامت کرانے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سی پی این ای کے نائب صدر ایس کے نیازی نے کہا کہ ہم سب کو صحافتی اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کے فروغ اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے میڈیا کی آزادی وقت کی ضرورت ہے ایس کے نیازی نے صحافی برادری پر زور دیا کہ وہ سیاسی ایشیوز کے ساتھ ساتھ ملک کے غریب طبقے کے مسائل اجاگر کرنے پر بھی توجہ دیں سی پی این ای کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر جبار کا کہنا تھا کہ میڈیا پر کسی قسم کی قدگن کو برداشت نہیں کیا جائے گا میڈیا کوٹ جانا میں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے لیے کسی قسم کی خصوصی اور امتیازی قوانین کی ضرورت نہیں ہے اگر میڈیا سے متعلق کوئی معاملات یا دانازیات ہیں انہیں عام طریقے کار عام ضابطوں اور عام قوانین کے تحت چلایا جائے جی ساری ڈاکٹر جبار خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر ڈاکٹر صاحب خرید سے ہے بلکل جی خرید سے آپ صرف آئیے ڈاکٹر صاحب میں بڑا خوش ہوا کل جو آپ نے نیرٹیف دیا کہ سی پی این ای کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا ایک کلیر تھا کل جو میٹنگ ہوئی کہ ایک تو جو میڈیا کورٹس کے حوالے سے عرف نظامی صاحب نے جو آپ نے برکت کاروائی کی وہ کاملے ستائش ہے لیکن یہ بھی آپ کا ایجنڈا بڑا اچھا ہے کہ کوئی کسی کرپ پریکٹس میں جو اگر ہمارا کوئی برادری کا بندہ شامل ہوتا ہے تو اس کو ہم ساتھ نہیں دیں گے غلط کام کا لیکن ویسے اگر کوئی میڈیا میں ہمارے قدگن لگائے گا تو اس کو میرا خیال ہے سی پی این ای کی ذمہاری ہے کہ وہ روکیں گے تو آپ اس کے لارے میں کیا کہیں گے نہیں دیکھیں آج ہم نے سی پی این ای کا پرسنیز بھی شکی ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم آزادی اصحافت پر کسی قسم کا قدگن اور وہ برداشت نہیں کریں گے اور کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے ہم نے یہ کہا ہے لیکن میڈیا کے بنیاد پر کسی نے اگر کوئی بدنوانی کی ہے تو سی پی این ای جو ہے نا اس بدنوانی کے خلاف ہے سی پی این ای صحاف اور شفاف جو ہے وہ ایک صحافت کی صحاف ستری اور ہی مہندان صحافت کی قائل ہے اور صحافت کی بنیاد پر اگر کوئی بے ایمانی کرے گا بدنوانی کرے گا یا کرپشن کرے گا تو سی پی این ای جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک مضمت کرتی ہے اور اس قسم کے کسی کے ساتھ نہیں ہے اور وہ جو ہے نا اس پر جو قوانین لاغو ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے اور ان کو انصاف کی قدرے میں کھڑا کرنا چاہیے تو ڈاکٹ صاحب یہ جو ہے آپ منسٹر صاحبہ نے ہمارے ساتھ آپ نے ایڈورٹائزنگ پالیسی بھی کل دکھائی اور بڑا آپ نے کام کیا اس پر لیکن منسٹر صاحبہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کیبنٹ سے یہ جو ڈائریکٹ پیمٹ ایجنسیوں سے وہ آرڈر کرواؤں گی کیبنٹ سے ریکویسٹ کر کے اور اس کو فوری طور پر اس کی تکمیل کو یقینی بناوں گی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی دو مہینے ہو چکے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں ہوا اور مجھے بڑا سخت اختلاف ہے اس چیز سے کہ کیا منسٹری یہ چاہتی ہے کہ پھر ہم ان کی سوچ کیا ہے میں ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کل میں جاؤں گا کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہوا منسٹر صاحبہ نے یقین دلوایا تو وہ مکمل کام کیوں نہیں ہو رہا یہ ہماری اپنے ادارے سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ پیمٹ ہے اس کو انشور کرائے اور اگر حکومت ان کے ذریعے اشتہارات اگر دیتی ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ادائیگی میڈیا اداروں کو پہنچے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتی وہ کبھی نہیں ہو سکتی اس طرح کیوں ڈائریکٹ کیوں نہ پیمٹ کرے ڈی جی پی آر نہیں نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈی سی وجہ سے جب ماضی کا جو تجربہ ہوا وہ ناکام ہو گیا ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں نے حکومت سے پیسہ لے لیا لیکن میڈیا کے اداروں کو نہیں دیا جسے میڈیا کے اداروں کو بوران کشت سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس لئے یہ سارے میڈیا کا مطالبہ ہے کہ جو ہے میڈیا کی رقم اس کو براہ راز دی جائے ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے نہ دی جائے نہ دی جائے پلکل یہ ایک ہی ایک ہی وان پوائنٹ ایجنڈہ تھا جس پہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن اس کو مکمل ہوتا ہے مکمل میں تاخیری ہے وہ نہیں ہونی چاہیے نہیں مکمل میں بالکل تاخیری ہے تاخیر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی جو ہے نا اس ساری کرپ پریکٹس کا جو ہے نا وہ ساتھ دے رہے ہیں ابھی ابھی یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہیں لیکن تشخیص بعد میں کرتے ہیں یہ بڑا پرابلم ہے آپ کا کہ تشخیص پہلے کر دینی چاہیے کہ اس کرپ پریکٹس میں کوئی ہماری برادری کا کوئی بندہ نہیں شامل ہونا چاہیے نہ ہمیں شامل ہونا چاہیے نہیں ہماری برادری کا شامل نہیں ہے لیکن ہماری برادری کے اندر چند کالی بیڑے ہیں جو اس کرپ پریکٹس کے بینیفیچریز ہیں اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی اپنے ذاتی جو ہے نا مفادات ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ایداروں کو ڈائلیکٹ پیسہ نہ ملے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کی اگر کوئی تنظیمیں ہیں اور وہ میڈیا کی نمائنگی کرنے کی بجائے میڈیا کا استحصال کرنے والوں کے نمائنہ نہ بنے اور اپنے اپنے ممبران سے غطالی نہ کریں تینکیو سیر آخر میں جو ہمیں پروگرام کے آخر میں بلکل بات کرنی ہے وہ ہے بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریاں حلاقتیں بہت زیادہ ہوئیں مونسون سے پہلے کیا گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں لیا کیا ادارے سو رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو مونسون ہر سال مونسون آتا ہے ہر سال سلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور ہر سال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نظام میں زندگی درم برم ہوتا ہے اور ٹرافک جام سڑکیں جو ہیں وہ بدحالی کا جو نظام ہے وہ دکھا رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھو نا جی بارشیں ہو رہی ہیں بندے مر رہے ہیں مختلف بیماریاں لگ رہی ہیں پریش آنحال ہیں لوگ لیکن یہ وقت گزر جائے گا کچھ مر جائیں گے کچھ بیمار ہو جائیں گے ساری عمر ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی پھر لوگ بھول جائیں گے پرابلم یہ ہے نا کہ ہم زلدلہ آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں فونڈیشن یہ کرو یہ پریونٹنگ میئرز لو اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں سر لیاقت مغل صاحب نے کراچی سے ایک پیکش بھیجا ہے وہ دیکھتے ہیں اس وقت میں قیوم آباد چرنگی پہ موجود ہوں یہاں پر یہ کاؤزوے ہے یہاں سے کرنگی اور یہاں سے جو ہے راستہ جاتا ہے جام صادق پول سے اور ایک ملیر ندی سے راستہ جاتا ہے لیکن کراچی میں حالیہ دو دن کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر پانی آج بھی کھڑا ہے اور اس نے حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں سے کراچی کے اندر سے پانی کو صاف کر لیا لیکن اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اور کراچی کا علاقہ سرجانی ٹاؤن ہے اور اس کے بعد جو ہے سادی ٹاؤن ہے اس کے علاوہ گڈاب ہے اور اس کے علاوہ یوسف گھوٹ ہے اور دیگر گھوٹوں کے اندر بھی اس وقت پانی جو ہے بہت کھڑا ہوئی ہے یہ بھی بتاتا ہے جو کیڑی ہے جو گریڈ اسٹیشن ہے اس کے اندر بھی جو ہے پانی چلا گیا لیکن آرمی نے فوری طور پر رسکیو کرتے ہوئے اس کے طرف چاروں طرف دیوار بنا کر اس کے اندر سے پانی جانے سے روک دیا اور اس کے بعد مشینیں لگا کر اس کو پانی کو نکال دیا لیکن آج بھی جو ہے کراچی ویسا ہی ہے جو دو دن پہلے قبل بارشوں میں تھا اور اس وقت جو شادمان ٹاؤن ہے اس کا صحیح حسن قبرستان وہ بھی بڑا پڑا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نشبی علاقے اس وقت کراچی کے اندر لیاری اس کے بعد رنچوڑ لائن اور شاہ حسن کالونی اور قرنگی اور اس کے بعد جو ہے ارنگی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کے اندر بھی اس وقت پانی جو ہے جو نشبی علاقوں میں موجود ہے لیکن سندھ حکومت اور بلدیا اس وقت کراچی کا جو دعوی تھا کہ ہم نے نالوں کی صفائی کر لی لیکن کیونکہ ایک کراچی کے اندر جو نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی سر یہ جو کراچی حب ہے اس کی یہ صورتحال ہے اس پر کیا موقف ہے آپ کا ممارا کیا موقف ہے ہم تو دیکھ دیکھ کے ابھی یہ حالات ہیں کچھ دنوں بعد پھر لوگ بھول جائیں گے ان حالات سر کرنٹ سے بچے جام بہاک ہو رہے ہیں کرنٹ لگنے سے بچے چھتیں گیر رہی ہیں گٹر میں نکو پشاپ کرنے کی جگہ ہیں گنگی ملو پتہ نہیں کیا مقتد ہے ہم تو وہاں کے حالات دیکھ کے پریشان ہوتا ہے مطلب ادارے پھر کچھ نہیں کر رہے ہم یہ کہیں ادارے کچھ نہیں کر رہے نہیں ادارے تو یہ تو یہ تو آسان بات ہے نا ہمیشہ تھے ہم کہتے آئے ہیں بلکل چھیک سار اس پر انشاءاللہ نیکس پھر پروگرام میں جو ہے وہ بارشوں پر بات کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو گیا آج جو پروگرام تھا وہ بیسکلی اہم تھا سینٹ کے حوالے سے چیئرمن کے حوالے سے بہت اہم تھا آج کا پروگرام اس پر ہم نے بات کرنی تھی اور آپ کی دو پر ایڈکشنز کو بھی ہم جو ہے وہ ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی سچی بات اجازت دیجے گا اللہ حافظ امان اللہ موسیقی